آپ لوگ لگاتار کہہ رہے تھے بی جے پی کا بہومت نہیں آیا این ڈی اے کی سرکار بیساکیوں والی کمزور پردھان منتری منتری منڈل جیسے بنا ہے نا آلوگ جی اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کسی کے دباؤ میں پی ایم آئے نہیں ہے یعنی سرکار بلکل ویسے ہی چلے گی جیسے پہلی اور دوسری چلی ہے کمزور پی ایم نہیں ہونے والے دیکھ لیجئے کسی کے دباؤ میں نہیں آئے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو کمزور اور مجبوط پردھان منتری کی پریبھاشہ سمجھ نہیں پڑے گی پردھان منتری وہ مجبوط نہیں ہوتا ہے جو ایڈی سی بی آئی کے دم پر دوسرے دنوں کو ڈراتا ہو وہ کبھی مجبوط پردھان منتری نہیں ہوتا ہے جو چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہو وہ مجبوط پردھان منتری نہیں ہوتا ہے تو میڈیا کے ساتھ ہی مجبوط اور کمجور پردھان منطری کی پریبھاشہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں سمجھا دوں گا کسی اندھ بیٹھ کر ابھی میرے پاس ایک رسس کے ساتھ ہی آئے ہیں ابھی ابھی آ کر بیٹھیں یہ پرچی دیکھے گئے ہیں مجھے اس پرچی پہ نام لکھا ہے بھاجپا کے اگلے ادھاکش کا کیونکہ پرچی والی پارٹی ہے نا یہ تو مانک جی پرچی آئیے ہی اس میں پرچی میں نام لکھا ہے یہ رسس کا ایک وقتی آیا بلکل رشی کے ساتھ آیا کہو گو تو میں بھی دیکھا دوں گا فوٹو پہ کانگریس کے پرمکتہ پرچی پہ نام لکھا ہے مانک جی مانک جی بہت بڑا میسیج سنیے جرہا ارے جپر بھائی سنیے ارے جپر بھائی چھنا ہو گیا کہیں کو لڑ رہے ہو سنو تو سنو تو سنیے سرکار تو بنی گئی نا منتری مندل نے لکھن پجار ہو رہا میں کیول یہ کہہ رہا ہوں یہ پرچی آگئی ہے اور اس پرچی پہ بی جے پی کے اگلے ادھاکش کا نام لکھا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ رسس نے منع کر دیا کہ چناؤ نہیں ہوگا چناؤ کیول ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ کانگریس میں چناؤ ہو اور ہمارے ہاں جیون میں کبھی بھی چناؤ نہیں ہوگا اس پرچی میں یہ بھی لکھا ہے نڈا جی کو بینہ پرائیمری میمبرشپ اور اس پرچی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آمیت شاہ جی کے سامنے کسی نے چناؤ نہیں لڑا یہ سارا اس پرچی میں لکھے دیکھا مانک جی روکھیہ نہ بھی مانک جی روکھیہ نہ بھی اس پر آج چناؤں بھی محیرت لکھا ہے اس میں ایک سینٹنس اور لکھا ہے کہ چار لوگوں کا چین ہوا ہے جس میں سے ایک وقتی شورٹ لسٹ ہوگا اور اس میں جو ہم دو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سب سے ڈمی کون رہ سکتا ہے اس کا نام چار میں سے ٹک ہوگا اوکے زفر اسلام آپ کی باری ہے اس کے بعد آگے جا رہا ہوں بولیے زفر بھائی بولیے نرڈا جی نے خود ہی کہہ دیا کہ آر ایس ایس کی ضرورتی ہے تو اب اس میں سے چار میں سے جو سب سے ڈمی ہوگا جس کو ہمیں چاری ہاتھ پکڑ کے پیچھے پھیک سکیں گے وہ بولے گا آلوگ جی کی پارٹی کا جو کام ہے ڈیپ فیک پھیلانے کا کام ہے تو وہ ڈیپ فیک جو ہے آج وہاں اس کا جو اس کا جو ایک دکھارے نمونہ یہاں دکھارے کیسے ڈیپ فیک پھیلانے کام کرتے ہیں اس لیے آج وہی کیا انہوں نے جو پہلے بھی کرتے رہتے ہیں الیکشن کے ٹائم میں ایرائلی کمپنی کا استعمال کر کے ڈیپ فیک ناریٹیو چینج کرنے کوشش کی ہے کہ ان سے پوچھے ارے وہ سلیپ تو دیکھا جیے کہا راہل گاندی جی کو یہاں تو مجھے بتائیے آپ سے آپ کے دوست کون تھے ملنے والے میں بتا جو آپ کو کون ہے یہ آپ کی جو آپ کی جو جو میڈیا ہیڈ ہے جو وہ دیا ہوگا انہوں نے پرچی لے کے آگیا ہے یہ راہل گاندی جی نے دیا ہوگا یا آپ کے ہاں کوئی اور ٹیم کے ممبر نے دیا ہوگا کہ آپ کو یہاں دس جنبت سے آیا ہے کہ بتا دیجئے بھائی سنجی شوی واسطف کو لائیے